السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملوک کو جو خط لکھے اس کے بارے میں اگر کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کسی کے ساتھ بھی اگر آپ مل کر کام کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اسی سے شروع کریں گے کہ باہم کون سے کامن انٹرسٹ ہیں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر پہلے سے ہی اتفاق ہے اور اس سے آگے کس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے مجھے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اس سے کوئی گوشہ کوئی شخصیت کوئی کونہ خالی نہیں تھا عقل کا بھرپور استعمال کیا گیا آگے چلتے ہیں سفر نمبر 286 غزوہ غابہ یا غزوہ زیقرد محرم سات ہجری خدیبیہ کی صلح میں یہ بات تیہ ہوئی تھی کہ دس سال جنگ بدھ رہے گی اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قرائش سے مطمئن ہو کر مکر و دغا غداری اور بد اہدی اور گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے یعنی ایک طرف سے جب آپ انتمائن ہوئے تب دوسری طرف متوجہ ہوئے یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے مدینہ سے جب نکالے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک حادثہ پیش آ گیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں اس کا مختصر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں غابہ کے اندر غابہ اصل میں کہتے ہیں جنگل کو غابہ کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے ساتھ میں آپ کا غلام رباح اونٹوں کا چرواہہ اور سلمہ بن اقوہ تھے حضرت سلمہ کے ساتھ ابو تلہ کا گھوڑا بھی تھا اچانک عبد الرحمن بن اویینہ فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر کے سارے اونٹ ہانک لے گیا کون لے گیا؟ عبد الرحمن بن اویینہ حضرت سلمہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دیں اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور تین بار نہایت بلند آواز سے پکارا یا سباحا ہائے صبح کا حملہ پھر حملہ عبروں کے پیچھے چل نکلے وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رجز پڑھ رہے تھے خُضْحَا أَنَا بْنُ الْأَقْوَعَ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُدَّعَ یہ لو میں اقوہ کا بیٹا ہوں اور آج کا دن کمینے کی ہلاکت کا دن ہے غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے جب دشمن کو کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوئے تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے کہاں چڑ گئے؟ پہاڑ کے اوپر اور وہاں سے پتھر پھیکنے لگے یوں اس کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ اس نے سارے اوٹ چھوڑ دیئے لیکن حضرت سلمہ نے پھر بھی اس کا پیچھا کیے رکھا اور اس کو تیر مارتے رہے یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے تیس چادریں اور تیس نیزیں پھینک دیئے حضرت سلمہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے تاکہ انہیں پہچان لیا جائے پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے حضرت سلمہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے یہ دیکھ کر ان کے چار آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ کی طرف آئے حضرت سلمہ نے کہا تم جانتے ہو میں کون ہوں میں سلمہ بن اقوہ ہوں تم میں سے جس کسی کو دڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا اور جو کوئی مجھے دڑائے گا ہرگز نہ پاسکے گا یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے انہوں نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا ان کے بارے میں تو مروب ہو گئے اور چلے گئے کچھ دیر بعد حضرت سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے ہیں یعنی مدینہ کی طرف سے آگے اخرم تھے پھر ابو قطادہ پھر مقداد حضرت اخرم اور عبد الرحمن میں ٹکر ہوئی کون سے عبد الرحمن ہے ابن اویینہ جو اونٹ بکا کے لے گیا تھا اخرم نے عبد الرحمن کی گھوڑے کو زخمی کیا لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا اور ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا مگر اتنے میں حضرت ابو قطادہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جاکھ دیڑا حضرت سلمہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں زی قرد نام کا ایک چشمہ تھا دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا لیکن حضرت سلمہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ کے پاس مہنچے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سب پیاسے تھے اگر آپ مجھے سو آدمی دے دیں تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں آپ نے فرمایا اکوا کے سابزادے تم مقابو پا گئے اب نربی برتو یعنی اب مزید کی ضرورت نہیں پھر آپ نے فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوا کو پیدل اور سوار دونوں کے حصے دیئے یعنی زیادہ مال غنیمت دیا اور عدبہ اونٹنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا یعنی ایک آنر دیا اور فرمایا آج ہمارے بہترین سوار ابو قطادہ ہیں یعنی گھوڑے پر اور بہترین پیادہ یعنی پیدل لڑائی کرنے والے سلمہ ہیں یا سلمہ یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف تین روز پہلے پیش آیا اس غزوے کے دوران میں آپ نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد کو دیا کوئی خاص بات آپ کو اس میں کہنا ہو بنا آگے چلے گی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کے آخر میں خاص طور پر دو لوگوں کی تعریف کی ان کو اکنالج کیا ان کی حمت افضائی کی اور اس کے ساتھ ہی ان کو بتایا کہ کس کا کیا کام ہے یہ بالکل ایسے ہی جیسے سال کے آخر میں جب کوئی کورس ختم ہو جاتا ہے تو جو اچھے کارکرتگی کرنے والے سٹوڈنٹس ہیں یہ ٹیچرز ہیں ان کو اکنالج کیا جاتا ہے ان کو نام لے کر ان کو انعام دیا جاتا ہے تو اس کی بھی ایک طرح سے سنت میں دلیل ملتی ہے بلکل یعنی سلمہ جتنا دوڑ سکتے تھے اتنا کوئی اور ان کے مقابلے کا نہیں تھا تو انہوں نے اس سے کتنا فائدہ دیا اپنے دین کو ابتدا میں اکیلے ہی مقابلہ کرنا شروع کر دیا یعنی جو وہ کر سکتے تھے انہوں نے کسر نہیں چھوڑی یہ بھی بہت زبردست قول ہے کہ اب کابو پا گئے اور نرمی برتو بس پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے ان کی گردنیں پکڑ کے لانے کی ضرورت نہیں ہے اصل مقصد تھا کہ ان سے اپنے اوٹ چھڑا لیے جائیں اور ان پر روب ڈالا جائے اور ان کو یہاں سے دور کر دیا جائے دیکھیں کہ کامیاب انسان وہ ہی ہوتا ہے جو سٹریس کی حالت میں خوف کی حالت میں پریشانی کی حالت میں بھی اپنے حواس نہ کھوے اور یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے عام طور پر کام نہ کرنے کے ہمارے بہانے کیا ہوتے ہیں ہم؟ کب ہم کام چھوڑ بیٹھتے ہیں یا عقل سے کام نہیں لیتے یا آنکھیں نہیں کھولتے یا ٹینشن میں فکروں میں غم میں ادھر ادھر کی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں حد سے زیادہ پریشان کر دیتی چلیں آپ نہیں کابو پا سکتے اپنی پریشانی پر لیکن اس پریشانی سے کام تو نہیں متاثر ہونا چاہیے یعنی جس طرح یہ مقابلہ کر رہے ہیں اور جتنی سمجھداری سے کام لے رہے ہیں کہ کب اوپر چڑھنا ہے کب نیچے اترنا ہے کب درخز کے پیچھے چھپنا ہے کب تیر پھینکنا ہے اور انتظار کیے بغیر کام شروع کر دیا ہے یہ نہیں کہ انہوں نے سوچا کہ اچھا میں تو اکیلہ ہوں اور سب لوگ آئیں گے جب گھوڑوں میں آئیں گے پھر ہم اونٹو والوں کا پیچھا کر لیں گے اگر وہ لے بھی گئے تو کوئی بات نہیں پھر کٹھے ہوں گے تو کچھ کریں گے انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا اور نہایت حکمت عملی کے ساتھ سب کچھ کرتے چلے گئے تو سب سے اہم سبق کیا ہے منٹل پریزنس یعنی حالات کچھ بھی ہو کسی کا رویہ کیسا بھی ہو آپ اپنے ہوش و حواس برقرار رکھیں خود پر قابو پائیں سیلف ڈسپلن جس بندے کا چھوٹی سی بات سے اتنا موڈ آف ہو جائے کوئی ذرا سی خلاف مرضی بات ہو جائے کہ وہ سارا کام چھوڑ کے بیٹھ جائے تو کیا وہ کامیاب ہو سکتا ہے کیا میرے سوال سمجھ نہیں آیا کیا سمجھ آیا بتائیے موڈ آف کر لیں تو کام نہیں کر سکتے نراز ہو کے بیٹھ جائیں تو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے اچھا بعض اوقات ہم ایک احتجاج میں کام بند کر دیتے کہ آج ہڑتال ہے ہڑتال کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں کسی خاص فلا بات پر غصہ ہے اس لئے ہم آج کوئی کام نہیں کریں گے یہ ہوتا ہے نا اور سارے کاروبارے زندگی بند کر کے رکھ دیتے ہیں نقصان کس کا ہوتا ہے اس کا جس نے آپ کو غصہ دلایا یا اس کا جو غصہ کھا کے بیٹھے ہیں اور کام کچھ چھوڑا ہوا ہے کس کا نقصان ہے جو کام چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے اپنی روز مرہ زندگی میں غور کیجئے کبھی آپ نے ایسا کیا کہ مثلا آپ گھر پہنچے اور آپ کہہ کر آئے تھے کہ آج مجھے فلان ڈش کھانی اور وہ ڈش نہیں بنی آپ داخل ہوتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں فوراں یونی فارم سمیت بیک سمیت کچن میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں فلان چیز بنی ہے امی کہتے ہیں نہیں وہ آج فلان کام پڑ گیا تھا اس لیے وہ چیز نہیں بن سکی آپ کیا کرتے ہیں اٹھا کے بیک پھینکتے ہیں دھڑ سے دروازہ بند کرتے ہیں اور کھانا کھائے بغیر شام تک اندر بند رہتے ہیں یا سو جاتے ہیں نہ ہوم بر کرتے ہیں نہ کپڑے اتارتے ہیں نہ کوئی کام کرتے ہیں کبھی کیا آپ نے ایسے نتیجہ کیا نکلتا ہے آؤٹکم کیا ہوتا ہے ہم کھانا پک جاتا ہے آپ کی پسندیدہ ڈش مل جاتی ہے اور آپ کو زندگی کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں ایسے مسائل حل ہوتے ہیں منٹل بلوکج ہو جاتا ہے نہ آپ سوچ سکتے ہیں نہ آپ کچھ کر سکتے ہیں اور شیطان کو خوب موقع ملتا ہے آپ کو اپنی انگلیوں پر نچانے کا وہ جس طرح چاہتا ہے آپ کو تپائے رکھتا ہے تپائے رکھتا ہے اور آپ بیکار بٹھے رہتے ہیں آگے جانے کے بجائے پیچھے جانے لگتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا اور فلان دن بھی ایسے ہوا تھا اور میرے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے اور فلان اور فلان اور جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے اور کھانا تو کھانا ہی پڑتا ہے اور وہی کھانا پڑتا ہے جو تھکرا کے آئے تھے جی ہاں جیسا ہم محول کر دیتے ہیں صرف ہمارا کام نہیں رکھتا ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے جپان کے ایک فیکٹری تھی اس کے بارے میں میں نے ایک نیوز پڑھی تھی کہ وہاں پہ ان کے جو ورکرز تھا ان کے ٹرمز ان کنڈیشنز پہ کچھ اختلاف چل رہا تھا اپنے مالکوں کے ساتھ تو انہوں نے اس دن ڈبل کام کیا لیکن ایک ہی پاؤں کے جوتے بنایا اور جتنے دن کا چلتا رہا تو وہ ایک ہی پاؤں کے جوتے بناتے رہے اب وہ تو فیکٹری سے باہر نہیں جا سکتے تھے وہ ڈبل شفٹ کرتے تھے لیکن ایک ہی پاؤں کے جوتے بناتے تھے اور پھر جب ان کا مطلب ٹھیک ہو گیا سب تو اب انہوں نے دوسرے پاؤں کے جوتے بنائے اور پھر وہ فیکٹری سے سب باہر گئے یعنی کام روکا نہیں تو وہ بنانا کس کو پڑتا ہے پھر اپنا ہی آفس توڑ دیں اپنی ہی شیشے توڑ دیں بیلڈنگ کے تو پھر وہ بنانے بھی تو پڑیں گے نا کس کے پیسے سے بنیں گے آپ ہی کے پیسے سے بنیں گے کس قدر ہماکت کی بات ہے کیا مسئلہ حال ہوتا ہے کچھ بھی نہیں جی امریکہ کے جو کمپیوٹر میکنگ ایک کمپنی تھی آئی ایم بی انہوں نے جاپان کی کمپنی کے پر ٹانٹ کرتے ہوئے ایک دفعہ یہ سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ اگر آئی ایم بی چھینکے تو جاپان کے سارے کمپیوٹر انجینئر ہوا میں اٹھ جائیں اور جاپان کی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں آیا اور سیون سپٹیمبر نائنٹی نائنٹی میں جاپان نے ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی کہ جاپان کی جو کمپنی کمپیوٹر بنا رہی ہے اس کی جو پر سیکنڈ وہ کمپیوٹر سکس ہنڈر ملین انفرمیشن پروفارم کر رہا ہے جبکہ امریکہ کے آئی ایم بی جو کمپیوٹر بنا رہی ہے وہ پر سیکنڈ صرف ٹو سکسٹی انفرمیشن اپروڈ یا پروفارم کرتے ہیں تو یہ ان کا ریاکشن تھا مطبع انہوں نے کوئی سڑکوں پہ نہیں نکلے انہوں نے کوئی سیمن آزمی آرینج کر لیے کہ ہماری جذبات کو مجرور کیا گیا ہے بلکہ انہوں نے ایک پوزیٹیف رسولہ ہے دیبیہ سے لے کے اب تک اگر ہم نبی سرسن کو دیکھیں تو ترو آؤٹ ان کی ہسٹری میں یہی بات نظر آتی ہے کہ عمل کرنا ہے ریاکشن نہیں کرنا آپ کچھ کرنے چاہیے جو انسان جو بات جذباتی ہوتا ہے جو ریاکشنری ہوتا ہے وہ اپنی بات کی اہمیں بھی کھو دیتا ہے جو انسان بات بات پر ریاکشنری ہوتا ہے جذباتی ہوتا ہے وہ اپنی بات کی ویلیو اپنی بات کا وزن کھو دیتا ہے کتنے دن کوئی آپ کا یہ سب کچھ برداشت کرے گا لوگ اس کے بھی آدھی ہو جائیں گے تو یہ کہ دھانس دھاندلی سے بات منوانا یہ بہت سستا طریقہ ہے چلیے آگے چلتے ہیں غزوہ خیبر محرم ساتھ ہجری محرم ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو ہدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے رہا مالِ غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا یعنی مالِ غنیمت اس وقت اگر ہاتھ آیا بھی تو صرف ان کو ملے گا جو ہدیبیہ میں شریک تھے ایکسٹرہ لوگوں کو نہیں ملے گا نتیجہ یہ ہوا کہ بیعت رزوان والے چودہ سو افراد کی سوا کوئی نہ نکلا یہ بھی ایک ٹیس تھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیوں کیا وہاں سے تو کوئی حملہ آور نہیں آئے تھے آپ اقدام کرنے ہیں جنگ کا یہ پوچھا جا سکتا نا آپ سے کیا آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں دفاعی تھی تو یہاں پر تو یہود کوئی لشکر لے کر نہیں آئے آپ ات پروگرام بنا کر یہود کی سرکوبی کرنے جانے ہیں کیوں؟ جی بنیادی طور پر یہود ہر موقع پر مکہ کے قریش سے مل کر سازشیں کرتے تھے یہود کی ترغیب پر ہی قریش نے مدینہ کے خلاف وہ حملہ کیا تھا جس کو غزوہ احضاب کہا جاتا ہے اب معاہدہ ہدیبیہ کے بعد قریش تو اس بات کے پابند ہو گئے کہ وہ جنگ نہیں کریں گے خود جنگ کرنے نہیں آئیں گے اور نہ کسی اور کی مدد کریں گے اس طرح ہدیبیہ نے بیسیکلی یہود اور قریش کو باہم کاٹ دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصوبہ بنایا کہ آگے بڑھ کر یہود کی طاقت کو توڑیں تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف سفارانہ ہو سکیں ایک طرف اگر سیکیور ہوا تو دوسری طرف کو انسیکیور نہیں چھوڑنا اور اس طرح اسلام کی دعوت جو ہے وہ آگے پھیل سکے دور دور تک پہنچ سکے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر محرم سات ہجری میں خیبر کے یہود کی طرف روح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سباہ بن عرفتہ غفاری کو سنپا پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے یعنی جو مین ہائیوے تھی تقریباً آدھا راستہ تائے کر لینے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب فرمایا راستہ تبدیل کر دیا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچتا تھا یعنی اوپر سے آ رہا تھا یعنی ڈائریک شارٹ کٹ لینے کی بجائے دوسری طرف سے آ رہے تھے مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک شام بھاگنے کا راستہ بند کر دیں مدینہ کی طرف تو آ نہیں سکتے تھے لیکن جس طرف جانے کا اندیشہ تھا اس کو بلوک کر دیا آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے پتہ ہی نہیں چلنے دیا پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاورے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے وہ بھاگے کہ واللہ محمد لشکر سمیت آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خربت خیبر انہا اذا نزلنا بساحت قوم فسا اصباح المنذرین اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو درائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینہ سے ایک سے اکتر کلومیٹر شمال کی طرف ہے بعض کہتے ہیں کہ ون ایٹی فور کلومیٹر ہے اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک نتاک دوسرا کتیبہ اور تیسرے شک نتاک میں تین قلعے تھے حسن نائم حسن سعب بن معاد اور حسن زبیر شک میں دو قلعے تھے حسن عبی اور حسن نزار اور کتیبہ میں تین قلعے تھے حسن قموس حسن وطیح اور حسن سلالم کل کتنے ہو گئے جی ایٹ ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھی مگر وہ چھوٹی تھی اور قوت اور حفاظت میں ان قلعوں کے ہمپلہ نہ تھی اب اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کا علاقہ تھا اور ان لوگوں کا رہن سین کیسا تھا اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کیا کیا اقلامات کیے ہوئے تھے مزید یہ ہے کہ یہ علاقہ گھنے درختوں سے یعنی خجوروں کے باغوں سے گھرا ہوا تھا کہتے ہیں کہ بعض زبیں اتنے گھنے درختیں اگر بلندی پر جا کر دیکھیں تو زمین نیچے نظر نہیں آتی نتات کی فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتات کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا سب سے پہلے ایک قلعے کو گیرہ ڈالا یہ بہت محفوظ بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اسی میں ان کا شہز اور بہادر مرحب بھی تھا مرحب کی کہانی تو سب نے پڑھی ہوئے نا اردو کی کتابوں میں جو ہزار مرد کے برابر مانا جاتا تھا یہ پہلوان تھا یعنی فیزیکلی بہت سٹرونگ تھا کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا لَأَعْتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں يُحِبُّهُم وَيُحِبُّونَهُ یہ سن کر انصار اور مہاجرین سب نے اسی عرضو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے کیونکہ آپ نے ایک اچھی خوشخبری سنائی تھی اگر آپ وہاں ہوتے تو یہی چاہتے کہ میرا نام نکلے صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيْنَ عَلِي علی کہاں ہیں صحابہ نے کہا ان کی آنکھ دکھ رہی ہیں چشمِ آشوب تھا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا اور وہ لائے گئے آپ نے ان کی آنکھوں میں لعابِ دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ اس طرح شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف ہی نہ تھی پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا اُدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ أَنْ تُقَاتِلَهُمْ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جی ہاں اسلام میں جنگوں کا مقصد اسلام ہی کی ترقی ہے اور اسلام ہی کا فروغ ہے اس میں آپ دیکھئے کہ حضرت علی پہلے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے بدینہ میں کیونکہ ان کو تکلیف تھی لیکن انہوں نے سوچا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا اس لئے وہ نکلے اور تیزی سے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے اور اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اس شام کو جس کی اگلے صبح خیبر فتح ہوا آپ نے فرمایا میں جھنڈا ایسے شخص خود ہوں گا جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اور اللہ اس کے ہاتھ پر فتح نصیب کرے گا اور پھر حضرت علی آگے اور ہمیں ان کے آنے کی کوئی امید نہ تھی این ٹائم پہ پہنچے اب آپ دیکھئے کہ اتنی سے واقعے میں بہت سارے سبق ہیں بعض وقت ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کام نہیں کر سکتے آج ہماری طبیعت فراب ہے آج ہم بیمار ہیں لیکن اگر آپ اس کے باوجود ہمت کر لیتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں کہ اسی دن آپ سے وہ کام ہو جائے جو آپ صحت تندرستی طاقت قوت اور اچھے حالات میں کر ہی نہیں سکے تو زندگی کا ایک بہت بڑا لیسن ہے اس میں کہ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے ہماری قابلیت یا صرف ہماری قوت سے نہیں ہوتا کبھی بھی یہ گمان آئے کہ میں کر نہیں سکتا مجھ سے ہوگا نہیں کیونکہ میری سپیرٹس بہت لو ہو رہی ہیں یا مجھے کچھ زیادہ اچھی توقع نہیں تو نہیں بی پوزیٹیو مصبت رہیے کیونکہ اگر آپ اس نیت سے نکلے ہیں تو اللہ آپ سے پھر بھی کام لے لے گا کہ کام اس نے لینا ہے اگر حضرت علی اپنا ڈسین لینے میں ذرا بھی سستی کرتے کہ میرے پاس ایک جینون عذر ہے میری آنکھوں میں تکلیف ہے میں واقعی نہیں جا سکتا میں وہاں کچھ کروں گا بھی نہیں ایسے ہی بیمار دوسروں کے اوپر ایک بوئی ڈال دوں گا بہتر ہے میں پیچھے ہی رہوں پھر وہ اٹھ کے چل پڑتے یہ کہتے ہیں ایکسٹرہ مائل کہ آپ ایک حد تک پہنچ کے کہتے ہیں میری بس بس جہاں وہ آپ کی بحث ہونے لگے اس سے ایک قدم اور آگے کر لیا کرے کیا یہ بات یاد رہے گی جب آپ کے نفس پر ہر چیز سخت باری ہو جائے اور کسی صورت دل نہ مان رہا ہو اس وقت خود کو مجبور کر کے ایک قدم اٹھا لیں وہ ایک قدم اٹھایا ہوا اس تکلیف کی حالت میں نفس کے خلاف جا کر اتنا زیادہ بابرکت ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہزاروں میل کا فاصلہ آپ وہ ایک جسٹ میں عبور کر جاتے ہیں اسی طرح ادھر وی راؤن وہ فارسی کے شعر ہے جس میں آتا ہے نا کہ ایک لمحے کے لئے میں غافل ہوا اور لیلہ کا محمل جو تھا وہ غائب ہو گیا کیونکہ وہ رستہ مڑ گیا اور وہ کہیں غائب ہو گیا اور شاعر کی جو منزل تھی وہ اس سے میلوں دور ہو گئی تو چھوٹے سی کوشش کو بھی چھوٹا نہ سمجھے کیونکہ اس میں برکت عجر ثواب وہ اللہ کے ہاتھ میں اس نے ڈالنا ہے اصل امتحان ہے کہ استقامت کتنی ہے جمع رہنے کا کہ نئی حالات جتنے بھی مشکل ہوں میری نجات اس میں ہے اس لئے کرنا تو یہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آئندہ آسانی کر دیں گے آپ کو نہیں معلوم کہ اس ہی ایک دن آپ کو کتنی بڑی سعادت ملنے والی ہے بلکل دوسری بات یہ کہ صحابہ نے اس غزوہ میں جو محاصرہ کیا اور تیر اندازی دو طرفہ ہوتی رہی اگر ہم جیسے لوگ اس میں شامل ہوتے جن کو تیر اٹھانا بھی نہیں آتا چلانا بھی نہیں آتا تو ہم کیا کنٹریبیشن کرتے کچھ کر سکتے تھے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لئے آپ کے پاس سکلز ہونے چاہیے اور وہ صرف خوابوں خیالوں سے نہیں آتے اس کے لئے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے بقاعدہ پلاننگ کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہے وہ چیز اور کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی بڑی ہو چکی ہوں اور اب میں اتنے میرے اور کام ہے تو اب یہ چھوٹی سی چیز میں یہ کیوں سیکھوں ساری زندگی سیکھتے رہے اور کیا سبق ملتا ہے مقصد پھر بھی واضح تھا اندہ دھنہ عملہ نہیں کیا اور پوری پلاننگ کے سٹیٹیجی آپ کی دیکھیں کہ آپ ایک رستے سے جانے کے پر دوسرے سے ہو کر آتے ہیں لمبا ہے لیکن سوچ سمجھ کے اقدام کرتے ہیں یعنی اقدامی جنگ میں بھی اندہ دھنگ اقدام نہیں ہے کہ جہاں چاہو دے مارو جوش پر ہوش غالب ہے جسے پہلے ہڑتانوں کی بات یہاں بھی آپ دیکھیں ہوش غالب ہے کہ کرنا کیسے ہے اور اتنی خاموشی اور رازداری سے کام لیا کہ ان کے سر پہ پہنچے تب انہیں خوش آئی کہ اوہ یہ کیا ہوا تلشکر آ گیا نہیں نہیں غیب کا علم نہیں تھا بس اتنی بات پتا ہوتی تھی جو اللہ تعالی بزری وحی ایک اور بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ غیب کا علم ہو یہ جو پوزیٹیو بات ہیں کہ انشاءاللہ ہو جائے گا اور تم کر لوگے اب مثلا میں اگر اپنی کسی سوڈنٹ کو یہ کہوں کہ you will do it تو اس کا یہ مطلب نہیں میرے پاس غیب کا علم ہے اس کا کیا مطلب ہے یعنی ایک گمان حسن زن جیسے thoughts action بن جاتے ہیں نا یہ اسی کٹیگری کی چیز ہے کہ آپ کسی کے بارے میں سوچیں یہ کر لے گا یہ کر سکتا ہے تو دوسرا بھی پروو کرتا ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں جب آپ منفی باتیں کریں نہیں یہ تمہارے بس کا روگ نہیں تم نہیں کر سکتے ہم ہمیشہ صرف ظاہر پہ جاتے ہیں جو شخص ظاہر سے پیچھے نہیں جا سکتا دیکھ نہیں سکتا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا پھر آپ دیکھئے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں پر اپنا لواب لگاتے ہیں اور ان کا علاج بھی کرتے ہیں ایک طرح سے جو میسر ہے ان کی ایک جنون ضرورت کا خیال کرتے ہیں اور ایک مصبت بات کرتے ہیں تو الحمدللہ آگے آپ دیکھیں گے کہ یہ خیبر کا فتح ہونا کوئی آسان کام نہیں تھا تو بڑی مشکل پیدا ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو بھی دیا اور ان کے ہاتھوں اللہ نے فتح کروا دیا پھر آپ دیکھئے کہ یہ جو بات ہے کہ پہلے اتر کر اسلام کی دعوت دینا اور جو ان پر فرض ہے اس سے ان کو آگاہ کرنا پھر وہ نہ مانے تو لڑنا اور یہی وہ موقع ہے جہاں مشہور حدیث آتی ہے اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت مل گئی تو تمہارے لئے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے یہ حدیث پڑی ہوئی ہے نا کتنی دفعہ بے شمار دفعہ یہ نہیں پتا کس جگہ ہے کہاں یہ بات فرمائی تھی میدان جنگ میں تعلیم بھی ہو رہی ہے اس موقع پہ فرمائے اور اتنا زوردست طریقے سے موٹیویٹ کیے کہ دیکھو تم اسلام کے میسج کو پہلے پہنچانا اور یہ نہ سوچنا کہ انہوں نے کہ مسلمان تو ہونا نہیں اس لیے کیا فائدہ یا پھر یہ کہ یہ سارے تو ہو نہیں رہے اگر ایک بھی ہو جائے تو سمجھو کام ہو گیا تمہارا فرض برا ہو گیا اللہ تعالی چھوٹی سی نیکی کی بھی قدردانی کرتے ہیں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا میں اتنی محنت کر رہی ہوں لیکن کوئی زیادہ لوگ آئی نہیں رہے یہ اس طرح فائدہ نہیں ہو رہا مثلا اب آپ سارے بیٹھے ہیں تو سب کے انٹرسٹ کے لیول ایک تو مجھے نظر نہیں آرہا کلاس میں ہر ایک کا فرق ہے لیکن کیا میں ان کو دیکھوں جو انٹرسٹ شو نہیں کر رہے ہیں یا ان کو دیکھوں جو انٹرسٹ لے رہے ہیں کیا دیکھنا چاہیے مجھے بھی جو لے رہے ہیں کہ اگر میری اس محنت سے ایک شخص نے بھی اس سیرت کو سمجھ لیا اور اس میسیج کو سمجھ لیا تو میرا کام ہو گیا اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور یہی ایک چیز انسان کو حد درجہ محنت کرنے پر اکساتی نتائج صرف ظاہر میں نہ دیکھو سامنے نہ دیکھو کہ کتنے آئے ہیں نتیجے کا دن تو کل ہے پھر آپ دیکھیں کہ جس کام کے لیے بھیجا جائے اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اب اس میں آپ دیکھتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ حضرت علی کچھ دیر ٹھہرے یہ باتیں سنی آپ کی نصیحتیں قبول کی کچھ چلے پھر ٹھہر گئے کچھ چلے پھر ٹھہرے کسی کی طرف توجہ نہیں کی پھر بلند آواز سے بولے اے اللہ کے رسول میں لوگوں سے کس بات پر قتال کروں آپ نے فرمایا تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی نہ دے تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم سے محفوظ کر لیا سوائے کسی حق کے بدلے کے اور ان کا حساب اللہ پر ہے اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں خوشخبری دی ان کو تسلی دی ان کو لعب دین لگایا وہ ٹھیک ہو گئے ان کو کام بتایا سب کچھ لیکن حضرت علی نے یہ نہیں کیا آدھا سمجھا اور آدھا نہیں سمجھا چل پڑے ہم عام طور پر انسٹرکشنز کس طرح فالو کرتے ہیں اول تو سنتے نہیں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے سن لیتے ہیں تو آدھی بات سمجھ نہیں آتی تو شرم کے مارے بولتے ہی نہیں کہ ہمیں سمجھ کوئی نہیں آیا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آیا ہمیں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں ہم جلتے ہیں کرنے ہیں اور پھر کام خراب کرتے ہیں جا کے اکثر ایسے ہوتا نا کتنے کام خراب کرتے ہیں ہم اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے بات ہی نہیں سمجھی ہوتی مقصد ہی پورا نہیں سمجھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہ پولی فوکسٹ ہیں اس وقت حضرت علی کو بھولا ہوا ہے کہ باقی سب کیا ہو رہا ہے ان کو جو ذمہ داری مل رہی ہے ان کی پوری توجہ اس پر ہے اچھا ہمارا کیا حال ہوتا ہے ہاں ذمہ داری ہمیں اپنی ملیئے نا تو دیکھ ہم دوسروں کو رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے اور وہ کہاں جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے اور یہ بھی کام کر رہا ہے یعنی اور وہ تو چھوڑ کے چلا گیا اور اس نے یہ تو ایسے کر رہا ہے تو میرا کیا فائدہ کرنے کا میں نے اکیلے کونسا تیر مار لینا چھوڑو پرے نتیجہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے وہ پوری طرح کان لگا کے سن رہے ہیں جھنڈا آپ نے ان کو دے دیا ہے آپ نے فرمایا جاؤ اور کسی اور طرف توجہ نہ کرو وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ذرا سا چلے پھر ٹھہر گئے کسی کی طرف توجہ نہیں کی پھر بلند آواز سے پوچھا اپنی نیت کا بھی جائزہ لینے کے لیے اور کنفرمیشن کے لیے بھی اور مزید وضاحت کے لیے بھی یہی کرنا نا مجھے کہ بعض وقت ہمیں اپنی نیت پر بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ کہا تو دیا سوچا تو ہے کہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں اپنے آپ سے لاؤڈلی بھی بات کیا کریں کیوں جا رہی ہوں کیوں کر رہی ہوں کیا کرنا مجھے یہی کرنا نا یہی کہا گیا نا انسٹرکشنز کو دوبارہ پڑھ لیں دوبارہ دیکھ لیں لیکن اسی طرح فالو کریں جس طرح کرنے کو کہا گیا ہے مثلا اگر ایک طالب علم کلاس میں بیٹھ کر اپنی بات پہ تو توجہ نہ رکھے کہ اس کی کتاب کدھر ہے یہ لکھنا کیا ہے اور وہ سارا وقت یہ دیکھتا رہے کہ اچھا اور لوگ کیا کر رہے ہیں ٹیچر کیا کر رہا ہے باہر سے کون گزر کے جا رہا ہے پنکھا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ایسا طالب علم کیا پائے گا کچھ پائے گا اس لئے اس کو اس لئے یہاں نہیں بٹھائے گیا تو کام کے دوران توجہ کس پہ ہونی چاہیے اسی کام پر چلی آگے چلتے ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق قلعہ میں منتقل کر دیئے تھے اور اسی صبح تیہ کیا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے چنانچہ حضرت علی ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لئے بالکل تیار پایا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی کس کو یہود کو انہوں نے صاف انکار کر دیا یہ ہم نہیں قبول کرتے اور مرحب نے اپنی تلوار لے کر ناز اور تکبر سے اٹلاتے ہوئے دعوت مبارزت دی ون ان ون لڑائی پر وہ کہتا تھا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاحی بطل مجرب اذل حروب اقبلت تلہب خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں سب کو پتا ہے میں کون ہوں ہتھیار پوش بہادر تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولہ زن ہوئے اس وقت میری مہارتیں کام آتی ہیں اس کے مقابل حضرت آمیر بن اکوہ نمدار ہوئے حضرت سلمہ کے بھائی ہیں وہ کہہ رہے تھے قد علمت خیبر انی آمیر شاک السلاح بطل مغامر خیبر جانتا ہے کہ میں آمیر ہوں ہتھیار پوش شہزور اور جنگ جو پھر دونوں نے ایک دوسرے پروار کیا مرحب کی تلوار حضرت آمیر کی ڈھال میں پھنس گئی کہاں پھنس گئی؟ مرحب کی تلوار حضرت آمیر کی شیلڈ کے اندر جا کے اٹک گئی اور حضرت آمیر نے چاہا کہ اپنی تلوار سے یہودی کی پنڈلی کار دے یعنی اوپر سے تو سامنے بیچ میں ڈھال آ گئی نا شیلڈ تو انہوں نے کیا کیا؟ نیچے سے تلوار چلانا چاہیے مگر ان کی تلوار چھوٹی تھی یعنی ریچ کم تھی اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر حضرت آمیر کی گھٹنے میں آ لگی اور بعد میں وہ اسی چوٹ سے انتخال کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا انہو لجاہدن مجاہدن قل عربین مشابہا مثلہو ان کے لئے دگنا عجر ہے وہ بڑے جانباز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روح زمین پر چلا ہوگا اسی لئے تو مرب کے مقابلے میں پہلے ان کو کیا گیا اب یہ جو حضرت آمیر کے چوٹ لگی لیکن مدان جنگ میں شہید نہیں ہوئے پھر بعد میں اس چوٹ سے فوت ہوئے اور آپ نے ان کے لئے دگنے عجر کی بات کی تو ہوا یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے اس شبے کا اظہار کیا تھا کہ حضرت آمیر کے لئے سواب نہیں ہم ان کا جنازہ پڑھیں کے نہ پڑھیں کیونکہ وہ خودکشی ہے اپنی تلوار سے اپنے ہتھیار سے مرے سمجھے نہیں تو یہ ایک بات پھیل گئی تھی تو لوگ تھوڑے اس موقع پر ریلکٹنٹ تھے تو اس میں ان کے بارے میں پھر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلی تو اس وقت آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لئے دگنا عجر ہے آپ دیکھئے کہ کبھی کوئی چیز خلاف توقع خلاف امید ہوتی ہے یا انیوزول قسم کی ہوتی ہے تو ہم اس وقت اللہ رسول کے فیصلے کا انتظار نہیں کرتے کہ انہوں نے کیا فرمایا یہ جانے کہ شریعت کا حکم کیا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں خود سے اپنے اپینین دینے لگتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی سیشن میں کسی بھی درس کی اختتام پر ایک شخص سوال کرتا ہے تو جواب کا مجھ سے انتظار نہیں کیا جاتا اس کے پاس بیٹھا ہوئے شخص جواب دینے لگتا ہے یا دو لوگ اور بھی ڈسکشن کرنے لگتے ہیں اور ایک تیسرا جو ہے وہ اٹھ کے جواب بتانے لگتا ہے مجھے بھی تو بہت دفعہ میں نے یہ بات کہی کہ مجھے جواب دینا ہے یا آپ لوگوں کو دینا ہے یعنی پہلی یہ تیہ کر لیں کہ یہ سوال کس سے اور جواب کس کو دینا چاہیے کیونکہ ہر شخص اس موقع پر آرازہ نہیں کرنے لگتا ہے کوئی ایشو ہوا نہیں کئی کوئی اخبار میں خبر چھپی کچھ ہم نہیں سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے اس وقت خاموش تو رہنا نہیں فوراں رائے کا اظہار راہ چلتے مفت میں اپینین دینے لگتے ہیں اس عادت سے بھی پرہیز کرنا چاہیے خصوصا جہاں دین کا معاملہ ہو اور خصوصا جہاں کسی کی عزت کا کسی کے سٹیٹس کا یا پھر کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم لاعلم ہیں وہاں فوراں نہیں رائے دینی چاہیے تو بہرحال ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونے شہادت کا مستحق قرار دے دیا یعنی وہ تو خود اپنی تلوار سے فوتو ہیں کاش ہمیں اور ان سے فائدہ اٹھانے دیتے پھر ہم خیبر پہنچ کے اور پھر قلعے کا محاصرہ کیا اور بہت ساری چیزیں لیکن یہ ہے کہ یہ یاد رہے کہ ان کو جو چوٹ لگی تھی اس وقت نہ بھی فوتو ہے لیکن بعد میں چونکہ فی سبیل اللہ موت آئی تھی تو اس کو شہادت کنسیڈر کیا گیا ان باتوں کے علاوہ اور کونسی بات اس سے سمجھ آتی اس واقعے سے جو ہم دیکھتے ضروری نہیں کہ وہ چیز ویسے ہی ہو اور پھر یہ ہے کہ ہر ایک کی نیت ہے نا یعنی یہ نہیں ہم سوچ سکتے تھے یا سوچ سکتے ایسے مواقع پر کہ حضرت آمیر نے تلوار کس کے لئے چلائی تھی اپنے لئے لڑنے گئے ہیں مرحب سے اور خود کو وہاں کے کھڑے ہوکے ماریں گے پہلے ہی نہ مار لیتے یعنی خود ایک کنکلوجن پر بھی نہیں پہنچتے اس کا انیلائز بھی نہیں واقعہ کو کرتے اور ان کے وہ مشہور شیر بھی ہیں نا کہ آمیر کے شیر ہیں ان کے شیر پر حضرت سلمہ نے ایک دفعہ سنائے تھے کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم کو بھی ہدایت یافتہ نہ ہوتے نہ صدقہ کرتے اور نہ ہی نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا پھر کہا کہ اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما کہ مشرقین نے ہمارے خلاف سرکشی پر قدم باندھ رکھا ہے جب میں نے یہ اشار مکمل کر لیے حضرت سلمہ کہتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں یہ واپسی پر بات ہو رہی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ لوگ ان کا جنازہ پڑھنے سے گھبرا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اپنے ہی اتھیار سے مرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محنت کرتا ہوا مجاہد بن کر فوت ہوا ہے اور ایک اور سند میں آتا ہے کہ جب لوگ ان کا جنازہ پڑھے سے گھبرا رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہیں غلطی لگی ہے وہ تو محنت کرتا ہوا مجاہد بن کے فوتوہ اسے دوہرہ آجر ملے گا اور آپ نے یہ بات دو انگلیوں کے اشارے سے بھی فرمایا نہیں صرف زبان سے نہیں ایکشن سے بھی بتائی کہ دگنا آجر اب مرحب کے مدد مقابل حضرت علی نکلے وہ رجز کہہ رہے تھے رجز وہ شیر ہوتا ہے جنگ کے موقع پر پڑھے جاتے ہیں اَنَلَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَة قَلَيْفِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنظَرَة اُوْفِيهِم بِالسَّعَائِ كَيْلَ السَّنْدَرَة میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر عربی میں شیر کو کہتے ہیں لائن جنگل کے شیر کی طرح خوفنات قَرِيْهَ الْمَنظَرَة میں انہیں سعا کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر ایسی تلوار ماری کے وہیں ڈھیر ہو گیا پھر مرحب کے بھائی یاصر نے نکل کر دعوت مبارزت دی اس کے مقابل زبیر بن عوام نمودار ہوئے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا کہاں؟ مار دیا اس کے بعد گمسان کا رن پڑا اور کئی یہود ہی مارے گئے جس سے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے میں داخل ہو گئے یہود نے بھاگ کر اس سے متصل حسن السعب میں مورچہ بندی کی مسلمانوں کو حسن نائم میں بہت سا غلہ کجور اور ہتھیار ہاتھ آئے آپ دیکھئے کتنا سخت مقابلہ ایک کے بعد ایک قلعہ ہے آگے اس کے بعد مسلمانوں نے حضرت حباب بن منظر کی زیر قیادت حسن السعب کا محاصرہ کر لیا سعب کس کو کہتے؟ ڈیفکٹ یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا کی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی مسلمانوں نے شدت سے حملہ کیا جنگ اور مبارزت پیش آئی اور گمسان کا رن پڑا جو یہود کی شکست پر ختم ہوا اور مسلمانوں نے سورج ڈوبنے سے پہلے قلعہ فتح کر لیا یہاں غنیمت میں بہت سا غلہ ہاتھ آیا اس قلعہ میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اور یہ مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ قارامت قلعہ تھا مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدے زبا کر دیئے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گوشت کھانے سے منع کر دیا چنانچہ آپ کے حکم سے ہانڈیاں جو آگ پر چڑی ہوئی تھی اور جن میں یہ گوشت پاک رہا تھا اُلڑ دی گئی اس سے کیا پتہ چلتا ہے اطاعت رسول کا عملی ثبوت بھوک کے باوجود حرام سے بچنا آپ کو پتہ ہے کہ آگ پر ہانڈی چڑھانے تک کتنے مرے لے کتنے پہلے تو انہوں نے گوشت خود کھاٹا ہم تو بزار سے خرید لاتے ہیں ہمارا کیا کام ہے تو کچھ کام نہیں انہوں نے زبا کیے زبا کر کے ان کی کھالیں اتانی جانوروں کی پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے پھر اس کے بعد آگ جلائی آگ جلانے میں بھی ایک تردد تھا ادھر در جنگل سے لکڑیاں لائے اور کھانا پک رہا ہے آپ کو بھوک لگی اور کھانا پک رہا ہو اور کھانا جل جائے یا گر جائے یا کہا جائے کہ اس کو تم نہیں کھا سکتے آپ کا ریاکشن اس وقت کیا ہوگا سمینا واتانا اس سے پتہ چلتا ہے کہ حلال حرام کے معاملے میں صحابہ کتنے کانشس تھے یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ تو زبیر میں پنا لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے یہ نطاعت کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا چوتھے دن ایک یہودی نے آ کر پانی کی بعض نالیوں کی نشان دہی کر دی جس سے یہود پانی لیا کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی یعنی پانی کے پائپ کاٹ دیا اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی لیکن شکست کھا کر شق کی جانے پسپا ہو گئے اور حسن عبئی میں قلعہ بندی اختیار کر لی ایک کے بعد ایک مرحلہ شق قفت مسلمانوں نے پیچھا کر کے وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ وہ نہائی سخت لڑائی کے لیے تیار ہو کر نکلے ان کے ایک بہادر نے نکل کر دعوت مبارزت دی کیا مطلب ہوتا اب؟ وان آن وان بیس بل اور مارا گیا پھر دوسرا نکلا وہ بھی مارا گیا اسے حضرت ابو دوجانہ سمعہ کے ابن خرشہ انساری نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعہ میں گھسے اور ان کے ساتھ ہی مسلمان بھی گھس گئے کچھ دیر قلعہ کے اندر لڑائی ہوئی پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے دوسرے اور آخری قلعے حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے مسلمانوں نے حسن عبئی میں بہت سا سامان بھیڑ بکریاں اور غلہ لیا انہیں اس وقت ان کے ہاتھ آیا اس کے بعد مسلمانوں نے آگے بڑھ کر حسن نظار کا محاصرہ کر لیا مگر یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا جہاں پہنشنی کی کوئی سبیل نہ تھی اور یہاں یہود نے اپنی حفاظت کا بڑا سخت انتظام کیا تھا انہیں یقین تھا کہ اس میں مسلمان داخل نہیں ہو سکتے اس لیے اس میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت ترین جوابی کاروائی کی جواب میں مسلمانوں نے منجنیک نصب کیا منجنیک کیا ہوتی؟ پتھر کے گولے پھینکنے والی تو گن مشین کہلے جس سے ان کے دلوں پر روب چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی جھیلے بغیر کتابہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے مسلمانوں نے اس قلعے میں تامبے اور مٹی کے برطن پائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہا واتبخو فیہا انہیں دھولو اور ان میں پکالو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اہل کتاب کے برطنوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل یعنی قابل استعمال مفید چیزوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے یہ تو دشمن کے برطنے توڑ دو ان کو اب آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک سو اکھتر کلومیٹر دور سے آئے ہیں چودہ سو ہیں صرف ایک کے بعد ایک قلعہ ایک کے بعد ایک قلعہ اور آٹھ کلعے ہیں اور پھر ان کے لئے نئی چکیں بھی ہیں ہم تو کسی نئے سٹی میں جائیں تو بیسے ہی لاؤسٹ ہو پھر اس کے بعد پہاڑ پر ہے قلعہ وہ محفوظ ہیں دشمن محفوظ ہیں اندر مسلمان اوپن میں ہیں لیکن پھر بھی پیچھے نہیں بھاگتے پیچھے نہیں ہٹتے مشکتیں دیکھئے مشکلات دیکھئے بے سر و سامانی دیکھئے لیکن حمت اور جذبے دیکھئے جی منجلیک نیا اتیار ہے ایک طرح سے کتیبہ کی فتح اس کے بعد مسلمان قلعہ قموس کی طرف بڑھے یہ کتیبہ کا پہلا قلعہ تھا چودہ دن یا بیس دن تک اس کا محاصرہ جاری رکھا اس کے بعد کہا جاتے کہ یہود نے پناہ طلب کر لی اور کہا جاتے کہ مسلمانوں نے بزور طاقت قلعہ فتح کی یعنی دو دن تکی خبریں اور یہود باقی دو قلعے وطیخ اور سلالم کی طرف بھاگے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلاوطن ہو جائیں گے یعنی خیبر چھوڑ دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی اور یہ بھی اجازہ دے دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیار کے علاوہ وہ اپنی سوالیوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لات سکتے ہیں لے جائیں اور اگر چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے دونوں یا تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیئے مسلمانوں کو ایک سو زرحیں چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے پانچ سو عربی کمانے ہاتھ آئیں تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے دیئے گئے کنانہ بن اب الحقیق اور اس کے بھائی نے بد اہدی کی اور بہت سا سونہ چاندی اور جواہرات چھپا دیئے لہٰذا ان سے ذمہ ختم ہو گیا اور بد اہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کیا گیا حویئی ابن اختب کی صاحبزادی حضرت صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی انہیں قیدیوں میں شامل کر لیا گیا فریقین کے مقتولین اس غزوے میں کل تیرانوے یہودی مارے گئے اور مسلمان شہداء کی تعداد پندرہ سولہ یا اٹھارہ تھی بلکل انہیں جو ہمالے غنیمت ملنا تھا وہ تو ملی رہا ہے لالج کے بغیر بھی مل رہا ہے اصل میں ہم شکویں شکایتوں سے باہر آئی نہیں سکتے ہم ہر وقت ایک منفی سوچ کے شکاہ رہے ہیں جس کے نتیجے میں کچھ کر نہیں پاتے بلکل یہ بہت اچھی بات دی کہ آپ نے ہر موقع پر تعلیم دی ہے یعنی آپ کی تعلیم صرف کلاس روم کی تنہی تھی ساتھ ساتھ جہاں جہاں جا رہے تھے راستے میں سکھاتے جا رہے تھے مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے نکلے تو لوگ ایک وادی پر پہنچ کر بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی جانوں پر رحم کرو تم کسی بہرے یا غیر موجود شخص کو نہیں پکار رہے جسے تم پکار رہے وہ سب سے زیادہ سننے والا اور بہت قریب ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے تھا میں نے جب لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہا تو آپ نے سن لیا آپ نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن قیس میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے میں نے ارز کیا ضرور بتائیے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس میں آپ دیکھئے نا کہ آپ جہاں جہاں جا رہے ہیں راستے میں ہی آپ تعلیم دے رہے ہیں راستے میں ہی تربیت کر رہے ہیں اگر کسی کو کوئی بات کہتے بھی سنا تو اس کو روک کر اس کو افرم کرتے ہیں کہ یہ جو تم نے بولا ہے وہ ہی بتا ہے کیونکہ اس شخص نے کیا کہا انہوں نے عادتا کہا لا حول ولا قوت اللہ باللہ آپ نے کہا کہ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کتنے لوگ آپ میں سے روز پڑھتے ہیں کوئی اس کی تھوڑی بہت تسبیح یا کوئی کانشس لی اس کا ذکر کہیں نا لکھ کے لگا دیجئے اپنے پاس کم از کم ایک بار ضرور دن میں پڑھا کریں اگر ہمیں پتا چلے کہ فلان بینک نے اپنے دروازے کھول دی ہیں اور اس میں سے آپ جو چاہے خزانہ لے آئیں تو پھر تو کبھی سوستی نہیں آئے گی چاڑ دوڑیں گے پھر بیمار بھی چل پڑیں گے اسی طرح غزو خیبر میں ہی آپ نے فرمایا تھا کہ یعنی اثوم یعنی جو اثوم کھا کر آئے وہ ہمارے مسجد میں آئے یعنی ساکھ سترے بن کر آؤ یہ تعلیم اس وقت دیا آپ نے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں سب افیر ساتھ کے ساتھ چل رہے ہیں یہ تو نہیں کہ کاروبار زندگی بن ہمارے ہاتھ کوئی فوتگی ہو جائے تو کاروبار زندگی بن سب ڈیوٹی ایک طرف کوئی شادی ہو جائے تو سب نظام زندگی تلپٹ کوئی چھوٹا بہت مسئلہ ہو جائے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو باقی سارے کام بن اصل میں ہمارے کاموں میں کنٹینیوٹی نہیں ہے کنٹینیوٹی جب تک کسی بھی چیز کے اندر کنٹینیوٹی نہیں ہوتی نا تو اس میں ایکسیلنس کا لیول نہیں حاصل ہو سکتا کیا مطلب ایکسیلنس کا لیول کیونکہ میں پتہ نہیں تھا کہاں چھوڑا اور کہاں سے اب شروع کرنا ہے اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا جی بلکل اسلام میں جہاد کوئی اندھا دھن جذباتی فیصلوں کا نام نہیں اور بچ جہاں اٹھو کود پڑو اور جہاں دھر کوئی بلائے چل پڑو اور جو جی میں آئے بس اللہ کا نام لے کے کر پڑو نہیں اس میں آپ دیکھئے کہ بہت ہی ویل پلینڈ ارگنائزڈ ایکٹیوٹی ہے جس کے واضح مقاصد ہیں اور ایک زبردست لیڈرشپ کے ساتھ ہے جی دشمن کی سائیکی ہمیں انڈسٹینڈ جی دشمن کی سائیکی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور دشمن چاہے کتنے بھی قلعے پھر بنا لے لیکن اگر آپ آپ واقعی قربانی کے جذبے سے سوچ سمجھ کر نکلے ہیں اور کہیں نہ تھک رہے ہیں نہ کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں تو پھر مشکل نہیں اللہ تعالیٰ محدود وسائل کے ساتھ بھی فتح دیتے ہیں آج ہم کامیاب کیوں نہیں ہیں مسلمان کیونکہ جو required qualities ہیں کام کی کام کا tag تو ہم لگا لیتے ہیں لیکن جو اس کی requirement سے وہ نہیں پوری کرتے مثلا ایک شخص اگر کھڑے ہوکے نماز اوپر نہیں چھوڑے تو آپ کا مطلب ایک نماز ہوگی اس کی اگر اس نے صحیح طریقے پر نہیں پڑی تو نماز نہیں ہوئی روزے کے شرائط پوری نہیں کی سارا دن رہے بھوکے روزہ نہیں ہوا اسی طرح باقی چیزیں بھی تو ان شرائط کو پورا کرنا بھی ضروری ہے چلی آج کل اتنے ہی کافی ہے انشاءاللہ باقی کل سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دفعہ موسیقی موسیقی